سلام علیکم فرینس اینڈ ویلکم ڈو می چینل ایمپورٹنٹ نولیج دوستو ڈراما زیرل آرتغل غازی جو کس وقت سب سے زیادہ دیکھنے والا ڈراما ہے یہ وہ وائد ڈراما ہے جس نے گولی وارڈ اینڈ بولی وارڈ جیسی فلم انڈرسٹریز کو بھی علاقے رکھ دیا ہے دوستو اس ڈرامے میں آرتغل نے اور اس کے جانبات سپائیوں نے بہت سے مقامات پر بہت سی جنگیں لنی کبھی منگولوں کے خلاف تو کبھی بازنتینیوں کے خلاف تو کبھی مسلمانوں کے روپ میں اغدداروں کے ساتھ اور یہ جنگیں لڑتے لڑتے ارتغل کے بہت سے پہادر سپائی بھی شہید ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتغل غازی کی پانچویں سیزن میں شہید ہونے والے سپائیوں کے بارے میں ہم بتائیں گے جو کہ ارتغل غازی کے لیے اور اپنے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں دیکھیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو معمول کے مطابق ہماری چینل امپورٹن جولیج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بطن کو بھی پلیس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی علمی، عجبی اور تاریخ سے جوڑی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیئے آج کی ویڈیو کا سفر جاری کرتے ہیں دوستو اگواز سپاہی کے انتہائی طاقتور اور وفادار سپاہی تھا جو کہ ارتغل غازی کے ساتھ ارجنگ میں شرکت کرتا تھا اور ترگت علب کا قریبی دوست تھا دوستو اس کی شادت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ زانگوج نامی سلیبی کمانڈر جو کہ ارتغل غازی کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے لیکن اس مکار نے اپنے آپ کو لنگڑا ثابت کر کے اور چرچ کینٹی بجانے والا بتا کر ان سب کو بے وکوف بنا رہا ہوتا ہے اور جب ارتغل غازی کو اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو ارتغل غازی کسی کو نامعلوم ہوتے ہوئے اگواز اور ملک شاہ سپاہی کو حکم دیتے ہیں کہ زانگوج نامی شخص کو قیت خانے میں ڈال دو اور جب یہ دونوں سپاہی اس مکار کو قیت خانے لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مکار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ارتغل غازی کو میری اس لیت کا پتہ لگ گیا ہے اور وہ اچانک سے اگواز سپاہی پر عملہ کر دیتا ہے اور ساتھ ملک شاہ پر بھی عملہ کر دیتا ہے لیکن ملک شاہ بچ جاتا ہے اور اگواز سپاہی اس مکار کے آتوں جامش عادت نوش فرما لیتا ہے دوستو مرگن ایک منگول ہوتا ہے جو کہ نویان کا سب سے وفادار سپاہی ہوتا ہے لیکن جب سفید داڑی والیش کی جان مچاتا ہے تو یہ اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتا اور منگولوں کے درمیان رہتے ہوئے ارتغل غازی کو بہت اہم خبریں دیتا ہے اور ان خبروں کی وجہ سے ارتغل غازی کئی بار منگولوں کو شکاست دیتے ہیں منگولوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ پلین ہم بناتے ہیں لیکن اپنے ہی پلین میں ہم خود ہی پھانس جاتے ہیں اسی وجہ سے اکتائے خان بڑا پریشان ہوتا ہے اور اپنے وفدار سپائیوں کو اس کا پتہ لگانے کو کہتا ہے لیکن آخر کار اکتائے خان کے جاسوس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرگن غدار ہے اور ایک بڑی لڑائی میں جاسوس مرگن کو شہید کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترگت اور بہت سے سپائیوں کو بھی سخت زخمی کر دیتا ہے نمبر تری سولیمان دوست سولیمان گندگتو کا بیٹا ہوتا ہے اور جب یہ اپنی والدہ سلجان خاتون کے ساتھ ارتغال کے قبیلے آتا ہیں تو سولیمان ارتغال کے ساتھ بہت وفداری دکھاتا ہے اور جب ارتغالے سے وہ کاغذات دے کر اپنے بابا گندگتو کے قبیلے روانہ کرتا ہے تو الباسدی نامی غدار کو بہت ڈر لگتا ہے کہ میری پول کھل جائے گی کیونکہ یہ وہ کاغذات ہوتے ہیں جن پر اکتائے خان کی مور رسید ہوتی ہے کہ گندگتو آپ آزاد ہے اور وہ اپنی قبیلے آ سکتا ہے لیکن الباسدی گندگتو کے قبیلے پر عملہ کر چکا ہوتا ہے اور اسے یہی ڈر ہوتا ہے کہ جب وہ جہاں آئے گا تو مجھے پہچان لے گا اور میری پول کھول جائے گی اس لیے وہ سولیمان کو راستے میں روک لیتا ہے لیکن سولیمان اور شہری سے وہ کاغذات گوڑے پر رکھ کر اسے وہاں سے پکا دیتا ہے لیکن خود ان کے جال میں پھانس جاتا ہے اور وہ اس پر بہت تشدد کرتے ہیں لیکن سولیمان اور خفیہ کاغذات کے بارے میں کسی کو نہیں پتاتا اور تشدد کرتے وقت گرم لوہے کو خود اپنے موں کے اندر لے لیتا ہے اور اپنی زبان جلا لیتا ہے تاکہ یہ مجھ سے کچھ بھی نہ اگلوا سکے اور ان کی شدید تشدد سے شادت نوش فرما لیتا ہے دوستو دمرل شپائی آپ کو بہت ہوئی پتہ ہے کہ کتنا وفدار اور ندر جنگ جو ہے دوستو دمرل شپائی ارتقل غازی کے لیے بہت سی جنگیں لڑتا ہے اور کارچیسر قلعے میں بھی حاجہ توریان استاد کے ساتھ مل کر ارتقل کے لیے جاسوسی بھی کرتا ہے اور بہت سی امپورٹنٹ انفرمیشن ارتقل غازی کو لا کر دیتا ہے لیکن پانچوے سیزن میں ایک بہت بڑی جنگ کے دوران محافظوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے جب ان پر اکتائے خان کا جاسوس جو کہ مرگن کو بھی شہید کر دیتا ہے وہی اس نیڈر شپائی کو بھی شہید کر دیتا ہے اور اس طرح دمرل شپائی بھی شہید ہو جاتا ہے دوستو ان سب کی شہادت میں سے کس کی شہادت نے آپ کو بہت زیادہ دکھی کیا ہے اس بات کا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر کے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل ایمپورٹن جارلیج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایٹم کی گنڈی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی اس طرح کی تمام انفرمیشن کی ویڈیو اب تک بہ آسانی پہنچ سکیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی کسی انٹرسنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنے ہی فیملی کا ڈیر سارے خیارہ کی گا تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی